نوابوں کا شہر حیدرباد جسے سیٹی آف پرل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور یہ شہر اس کے طرح طرح کے تیکے مسالے دار اور لذیذ کھانوں کے لیے بھی مشہور ہے چاہے وہ ورلڈ فیمز بریانی ہوں، سٹریٹ فوڈ ہو یا پھر کوئی دھر کا کھانا ویلکم ٹو مائی چائنل دبائی دہریز دوید ریال ایک نئے ولوگ میں ایک نئی ریسی پی کے ساتھ میں حاضر ہوں ہیدرباد کے ہر گھر میں بننے والی ایسی ہی ایک اور ڈیش اروی گوشت کا سالنگ جو آپ لوگ ایک بار کھائیں گے تو کھاتے رہ جائیں اروی کو انگلیش میں ٹیرر روٹ بھی بولا جاتا ہے اگر آپ لوگ کو سمجھ نہیں آیا ہے تو انگریڈینٹ لیسٹ آپ لوگ کو دسکرپشن باکس میں بل جائے گی چلیے پھر دیر کس بات کیے ایک بڑے برطن میں دو سے تین ٹیبل سپون آئل ڈالیں اس میں ایک کٹا ہوا بڑا سائز پیاس ایٹ کر لیجئے اور تھوڑی دیر بھون لیجئے آدھا ٹیسپون نمک ڈالیں اس سے پیاس جلدی پک جائے جیسے ہی پیاس کا کلر چینج ہو اس میں ابھی دو ہری مرچ دو ٹیسپون جنجر گالک پیس ڈال کے تھوڑی دیر بھون لیجئے جب تک اسے کچھی سمیل ختم نہ ہو جائے ابھی ایک بڑا سائز کٹا ہوا ٹاماٹر دال دیجئے اور بھونیے ٹاماٹر کو تھوڑا نرم ہونے تک پکائیں ٹاماٹر گل گیا ہے ابھی گوش کے پیسز کو ڈال کے تھوڑی دیر پکائیں گے ابھی اس میں ایک ٹیسپون ہلدی پورڈر دو ٹیسپون لال مرچ پورڈر ایک ٹیسپون نمک ایٹ کر لیجئے ابھی سبی ہی مسالوں کو اچھے سے بھونتے رہیں جب تک اس سے آئل الگ نہ ہو جائے ایک گلاس پانی ایٹ کیجئے اور اچھے سے ملا لیجئے اس میں ایک ہری مرچ کے ساتھ باریک کٹا ہوا دھنیا پتہ ڈال کے ملاتے رہیں اب دو ٹیسپون ٹیسپون ٹاماٹر پیوری ایٹ کر کے مچ کر لیجئے اب لوگوں کی سہولت کے لیے ہمارے ویڈیو پر ہندی، انگلیج اور بینگولی تینوں لینگویجز کی سب ٹیٹل آپشن تھوڑا سا پانی ایڈ کریں اور کوکر کا کور لگا کر گوش کو پکنے دیں اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک شیئر اور کمنٹ بھی کریں گوش پک گیا ہے ابھی اس میں اروی ڈال دیں گے اروی کو کلین کر کے پہلے سے دمک اور حلدی لگا کے رکھیں املی جو بھیگو کے رکھے تھے اس کو چھان کے پانی ڈال دیجئے اور مکس کر لیجئے ریکوور کر کے بس ایک سٹی آنے تک ویٹ کریں کوکر کے کور کو کھول لیا ہے خوشبو تو اچھی آ رہی ہے اور گوش بھی نرم ہو گیا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اروی بھی آل موس پک چکا ہے ابھی پانچ منٹ اور دھیمی آنچ پر اس کو پکنے دیجئے اروی گوش ریڈی ہے اسے آپ لوگ گرم رائس یا چپاتی کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں امید ہے آپ لوگوں کو یہ ریسپی پسند آیا ہوگا اگر آپ سب کو اچھا لگا ہے تو ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں پھر ملتے ہیں ایک نئے ولوگ میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ جب تک اپنا خیال رکھیں اور دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ